سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کی حبر ترفیقہ سپریم جیڈیشل کانسل کا فیصلہ قلدم قرار دے دیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس حسن رزدی اور جسٹس صرفان سادت پر مجتمل پانچ رکنی بینچ نے شوکت صدیقی کی آئینی ترخواستوں پر سماد تیئی جنوری 24 کو مکمل کی تھی عدالت نے اب کیس کا بائیس صفات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جو چیف جسٹس پاکستان نے تحریر کیا سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم جیڈیشل کانسل کی جانب سے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے جبکہ 11 اکتوبر دوسر 18 کو وزیراعظم کی سفارش پر صدر نے ان کی برطرفی کا نوٹفیکشن جاری کیا اسے بھی قردم قرار دیا جاتا ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس شوکت صدیقی بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ریٹائر اور تمام مرات اور پینشن کی حق دار ہوں گے انہیں پینشن سمیت تمام مرات ملیں گی